پانچ ہزار روپے مالیت کا کرنسی نوٹ کرپشن اور منی لانڈرنگ میں کیسے مددگار پاکستان میں پانچ ہزار کا نوٹ بند کرنے کی بازگشت ہے نانٹیٹی نیوز کر رہا ہے خصوصی کوریج پانچ ہزار مالیت کے نوٹ کرپشن سمیت ہر مالی جرمے معاون بڑی مالیت کے نوٹ کی وجہ سے پاکستان میں کالے دھن کی فراوانی ہے کرنسی کی خیرکنونی نقل و حرکت کے لیے بھی پانچ ہزار کے نوٹ کا استعمال ہو رہا ہے پانچ ہزار روپے کے نوٹوں کے آٹھ خرب روپے کس کے پاس ہیں کوئی ریکارڈ موجود نہیں پانچ ہزار کے نوٹ پر پابندی کی آوازیں آنے لگیں نانٹیٹی نے اس حوالے سے خصوصی ریپورٹ تیار کی ہے آئیے دیکھیں پانچ ہزار کے نوٹوں کے آٹھ خرب روپے یہ خرب و روپے کہاں ہیں کس کے پاس ہیں اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ملک میں ایک طرف پانچ ہزار روپے جیسا بڑا نوٹ بڑے بڑے مسائل پیدا کر رہا ہے تو دوسری طرف کرپشن ہوئے سمگلنگ یہ آسانی سے ہو جاتی ہے اوپن مارکٹ سے ڈالر کی خریداری اور پھر افغانستان ڈالر کی سمگلنگ کی بڑی وجہ بھی پانچ ہزار کا نوٹ ہی بتائی جاتی ہے کرنسی کی اس مگلنگ میں بلاب اس لوگ پانچ ہزار کے نوٹ کو غیر قانونی سرگنیوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں پاکستان کو اس وقت جس معاشی بہران کا سامنا ہے اس کی بڑی وجہ ملک میں موجود کالے دھنگی فراوانی اور غیر دستاویزی معیشت ہے جس کی وجہ سے حکومت ٹیکسس کی مد میں محدود آمدن حاصل کر پاتی ہے بڑا نوٹ بڑا رسک بھی ہیں پانچ ہزار کا نوٹ اگر گیر میں ہو تو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے کہیں چوری نہ ہو جائے مائرین کے نظر میں ڈیمانٹیزیشن سے کسی حد تک مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مدد بھی ملتی ہے اس سے کالے پیسی کی ڈیمانٹ سپلائی بری طرح متاثر ہو سکتی ہے پانچ ہزار کے کرنسی نوٹوں سے پرابندی آئد ہوتی ہے تو اس سے لوگ اپنے پاس رکھا ہوا بلیک کا پیسہ نکالنے پر مجبور ہوں گے